بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس نے آج میرے سے پوچھا کہ سر کیا ہم ٹینسز اور گرامر کے بغیر جو ہے وہ انگریزی بولچال پہ کسی طرح سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو اس چیز کا جواب دیا کہ بیٹے بالکل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے سب سے پہلے تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم اس کے اوپر انگریزی بولچال کے اوپر مہارت حاصل کیسے کر سکتے ہیں اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ آپ کے پاس آپ کے کولیگز ہیں آپ کے پاس آپ کے فرینڈز ہیں آپ کے پاس آپ کا کلاسٹروم ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہیں اور ایک گھینٹہ ڈیر گھینٹہ یا آدھا گھینٹہ اگر آپ ریگلرلی اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اے ٹو زی وہاں پہ دوستوں میں کولیگز میں اور کلاس میں اگر انوائرمنٹ ہے اگر آپ کسی کولیج میں یا کسی ٹویننگ سینٹر سے اس کی ٹویننگ لے رہے ہیں تو پھر آپ ایک گھینٹے کی پریکٹس کم از کم تین سے چار ماہ لگتے ہیں اس میں آپ اس کی مہارت حاصل کر لیتے ہیں مہارت کے بھی دو معنی ہیں یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں پھر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ فورن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اے ٹو زی انگریزی میں بول چال ہے جہاں پہ جگہ کا نام جہاں پہ خرید و فروخت جہاں پہ حال چال پوچھنا یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ تین چار ماہ میں فورن کنٹریز میں میرا دوست بھی اس طرح سے بہت لو ایڈوکیشن تھی اس کی وہ چلا گیا انگلینڈ وہاں پہ تین چار ماہ میں اس نے یہ چیزیں آٹومیٹیکلی سیکھ ہی میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ کیا ٹینسز اور گرامر کے بغیر آپ اگریزی بول چال پہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا یہ ایک آٹومیٹیک طریقہ ہے کہ فرینڈز کولیگز اور آپ کے جو اگر کلاس کہیں اٹینڈ کرتے ہیں آپ اگریزی بول چال کی مہارت حاصل کرنے کے لیے یا اگر آپ فورن انوائرمنٹ میں کسی ایسی کنٹری میں ہیں تو وہ آپ آٹومیٹیکلی اس چیز کو سیکھ جاتے ہیں تین سے چار ماہ میں لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ پرائمری سٹیج کی جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے نا کہ آپ نے ڈیفرنٹ ایڈریسز کسی کو سمجھانے ہیں آپ نے مارکیٹ سے کوئی چیز بائے کرنی ہے یا آپ نے کسی ڈیریکشن پہ سفر کرنا ہے یا آپ گھر میں کسی کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ تین چار ماہ میں اپنے دوست اپنے کلیکس یا آپ سپوکن انگریزی کی مہارت حاصل کرنے کی کلاس میں یا فورن کنٹریز میں جا کے سیکھتے ہیں پروفیشنلی جو انگریزی مہارت ہے بول چال کی وہ آپ کو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے یہ تو سوال کا جواب تھا کہ ٹینسز اور گرامر کے بغیر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اے ٹو زی پروپر انوائرمنٹ ہو جہاں پہ انگریزی بولی جا رہی ہے اور ہم اس کو تین چار ماہ میں آلموسٹ گریپ کر جاتے ہیں ہمارا مائنسیٹ بن جاتا ہے ورڈ سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مجبوری بھی ایک ہوتی ہے نا جی تو اس میں پھر ہمیں اچھا پھر دوسرا سوال کا جواب تھا کہ انگریزی بول چال کے اوپر مہارت جو ہے وہ ٹینسز اور گرامر کے ساتھ اس کا کیا سین ہوتا ہے اچھا اس میں بھی تین چار ماہ کا ٹائم ہی لگتا ہے اور جب آپ باقائدگی سے ٹینسز اور گرامر کی بیس پہ آہستہ ایسا مشک کرتے ہیں یاد رکھے گا میں آپ کو پیورلی سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کانسپ یا اس طرح کی تفصیل کم بتائی جاتی ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو ٹینسز اور گرامر کی پریکٹس ریگولرلی آپ اپنے ایجوکیشن کیریئر میں اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ تین سے چار ماہ کا ہی ڈیوریشن ہے جس سے آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پروپر بیسک سٹرکچر کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی سلسلہ تھا کہ گریجلی میں نے ٹینسز وغیرہ سیکھنا شروع کیے پھر اس کے بعد تھوڑی پریکٹس کرنا شروع کی پھر کچھ لسننگ کرتا تھا پھر کچھ ریڈنگ کرتا تھا کچھ اب کیبلری سٹوریج اپنی میموری میں تو اس طرح بائی ان بائی مطلب ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ دوسری کے بعد تیسری اینٹ لگتی گئی اور وہ ایک پروپر جو سٹرکچر تھا وہ بن گیا اور اس میں پھر پچھلے بیس چوبیس سال سے ٹیچنگ ایکسپیڈینس سے بھی بہت سی چیزیں ایمپروو ہوئیں آہستہ آہستہ لیکن ایک بیسک سٹرکچر انگریزی بول چال کا جو تھا وہ ٹینسز اور گرامرک سے میں نے سیکھ لیا تو اگر ہم سوشل میڈیا پر بات کریں تو سوشل میڈیا پر تو ملینز آف ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری ویڈیوز تو پروپر ایک انفرمیشن مہیا کرتی ہیں انفرمیشن کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بارے میں صرف جانتے ہیں لیکن جب آپ سپوکن کی انگریزی بول چال کی مہارت سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک ہنر ہوتا ہے معلومات تو آپ کے پاس بہت سے موجود ہوں گی چھوٹی کلاسز کے بچوں کے پاس بہت سے انگریزی کے ورڈز ہوتے ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے کیوں کیونکہ اس کے لیے مہارت جو ہے جو سکل جو ہے ایکسپورٹی جو ہے وہ تو آپ نے مشک سے حاصل کرنی ہے سخت کام ہے لیکن گریجول پروسس سے آپ کر لیتے ہیں تو وہ تمام کی تمام جو سوشل میڈیا پر فیس بک پر یوٹیو پر یا ادھر سوشل ایپس پر پڑھی ہوئی چیزیں ہیں وہ صرف آپ کو بتاتی ہیں وہ جسٹ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ خود اس پریکٹس سے نہیں گزرتے تین چار ماہ کی پریکٹس اس پروسس سے نہیں گزرتے تب تک آپ اس کو نہیں سیکھ سکتے انفارچونیٹلی تو یہ اس سوال کا جواب تھا کہ ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سیکھ سکتے گرامر اور ٹینسز کے بغیر اب یہ چوائیس آپ کی ہے کہ آپ نے کونسا طریقہ اختیار کرنا اور کیسے اس کو سیکھ رہا ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے اور تمام لیٹسٹ ریسرچ اور ٹیکنالوجیز، انوینشن نو داؤٹ ایوریسنگ اس کو سیکھ رہا ہے اور انوینٹیڈ اور آنیشنل لینگویج اور انٹرنیشنل لینگویج میری آپ کو سیجیشن یا میری آپ کو اڈوائز یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر محالت حاصل کریں تو میں نارملی اگر بچوں کو اس بارے میں بتاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بروکن انگلیش بولنا سٹارٹ کریں بروکن انگلیش میں کا کیا مطلب ہے بروکن انگلیش ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں بروکن انگلیش بھی بیسیکلی فورن انوائرمنٹ میں جا کے سیکھنے والا ہی ایک طریقہ ہے جیسے ایک روم ہے اس میں میں مثال دیتا ہوں ایک روم ہے اس کے اندر بہت سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں اب اس کے بارے میں بروکن انگلیش بول سکتے ہیں it is a big room or a small room there is a door one window white watch color is blue, pink or whatever it is and there is a sofa set and there is a chair in the room تو اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ ایک سپیسیفک ٹاپک لے کے ایک بات لے کے اس کے اوپر جب آپ بروکن بولتے رہتے ہیں تو اگلے بندے کو جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے انگلیزی کی یا وہ اس انگلیزی کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر آپ میرے سامنے بھی بروکن انگلیش بولیں گے جیسے میں سم ٹائم ٹیکنیک بھی بتاتا ہوں بچوں کو خیر وہ سپوکن انگلیش کے کورس میں آتی ہیں تو بروکن انگلیش سے سٹارٹ کریں گریجلی آپ کی گرامر ہیز ہیو یہ جتنے ٹینسز ہیں اور پارٹس آف سپیچ ہیں یہ آپ کو گریجلی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے بات بہت لمبی ہو گئی مخصر کرتا ہوں دوبارہ رپیٹ کہ ٹینسز اور گرامر کے بغیر کیا انگلیش سیکھی جا سکتی ہے بلکل سیکھی جا سکتی ہے اگر آپ پروپرلی ایک اس انوائرمنٹ میں چلے جائیں تین سے چار ماہ کے لیے جہاں پہ اے ٹو زی انگلیش ہو تو آٹومیٹی کے لیے آپ کے اندر سے وہ چیز جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی سیکنڈلی اگر آپ نہیں بول سکتے تو پھر آپ کو ٹینسز اور گرامر سے اگر بولنی ہے تو اس کے لیے بھی تین چار ماہ کا ڈیوریشن ضروری ہے آپ اسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں